السلام علیکم میرے دوستو رکنِ یمانی خانہ کعبہ کا جنوبی کونہ ہے ایک کونہ رکنِ شامی ایک رکنِ عراقی اور ایک رکنِ حجرِ اسفد ہے حجرِ اسفد کی طرح رکنِ یمانی کا استلام مستحبات تواف میں سے ہے تہم رکنِ یمانی کی حد تک استلام سے مراد یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتیلیوں سے یا صرف دائیں ہاتھ کی ہتیلی سے رکنِ یمانی کو مس کریں اور جب حجوم کی وجہ سے اس کو مس کرنے سے آجز ہو تو اشارے سے اس کا استلام کیا جائے خواتین حضرات جب 1996 میں خانہ کعبہ کی جب آخری بار جدید مشینری اور آلات سے تعمیر ہوئی تو اس کی تعمیر میں اچھا پتھر اور آلہ مٹیریل استعمال کیا گیا لیکن خانہ کعبہ کے جنوبی کونے کی دیوار جسے رکنِ یمانی کہا جاتا ہے اس میں ایک خاصا بڑا کریک نظر آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ کونہ باوجود مرمت کے بار بار پھٹ جاتا ہے اور اس کی مرمت ہوتی رہتی ہے مرمت میں دیوار کے مٹیریل سے ہٹ کر دیگر مٹیریل بھی استعمال کیا گیا تھا اور اس کو سٹیل کی بڑی بڑی کیلوں اور سیمنٹ وغیرہ سے بھی جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی خانہ کعبہ کے مکمل طریقے سے تعمیر و تعظیم بھی کی گئی ہو تو یقیناً رکنِ یمانی کی بھی کی گئی ہوگی تو میرے دوستو یہاں پر کیا وجہ ہے کہ اس کا کونہ جو ہے اس کے اندر بہت بڑی بڑی درانے نظر آتے ہیں اور اگر پڑ گئی تھی تو ان کی مرمت کر کے باقی تمام کونوں کی طرح اس کو سیاہ پتھر سے کیوں نہیں جوڑا گیا اس جدید سائنس اور ٹکنالوجی کے دور میں بھی خانہ کعبہ کا کونہ ٹوٹ گیا اور اس کی درست انداز میں مرمت بھی نہیں ہو سکی خواتین حضرت جب یوٹیوب پہ میں نے خانہ کعبہ کی ویڈیوز دیکھی جن میں رکنِ یمانی کو بھی ویڈیوز میں شامل کیا گیا تو ان میں بھی رکنِ یمانی میں کریک نظر آتے ہیں دیوار وہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے جہاں بڑی بڑی کیلوں سے آپس میں کونے کو جوڑا گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ دیوار کا یہ جوڑ کچھ ہی عرض سے بعد جوڑنے کے بعد پھر ٹوٹ جاتا ہے اور جس کی پھر مرمت کر دی جاتی ہے اللہ کے گھر کے اس کونے میں آخر کیا ایسی بات پوشیتا ہے کہ لاکھ بار چھپانے سے بھی وہ نہیں چھپتی تو میرے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم رکنِ یمانی کا وہ کونہ جو ہر بار پھٹ جاتا ہے مرمت کرنے کے باوجود بھی بازے اس کے اوپر کریک بار بار نظر آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کے راز آپ کے ساتھ ہم آج شیئر کریں گے ہم تفصیلاً یہ معاملہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس سے پہلے ہم آپ سے ایک التماس کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں میرے دوستو جب میں نے تاریخ کا متعلقہ جاری رکھا تو پتہ چلا کہ رکنِ یمانی سے متعلق تاریخ میں اور بھی بہت سی باتیں رائج ہیں رکنِ یمانی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جنت کا دروازہ ہے رکنِ یمانی اور حجرِ اسفت دونوں جنت کے دروازے ہیں حضرت عبداللہ بی نے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رکنِ یمانی پر دو فرشتے ہیں جو وہاں سے گزرنے والے کی دواء پر آمین کہتے ہیں حالانکہ بظاہر خانہ کعبہ کے اس کونے پر کسی بھی دور میں کوئی دروازہ نہیں رہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کول کے مطابق اگر رکنِ یمانی جنت کا دروازہ ہے تو پھر یہ بات ٹھیک ہے کہ دروازے کو کون بند کر سکتا ہے رکنِ یمانی کی جب بھی مرمت کی گئی تو اس میں کریک آ جاتا ہے رکنِ یمانی سے متعلق ایک اور اہم واقعہ حجرتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاتے ہیں جو 23 برس قبل کا ہے عباس بن عبد المطلب کا کہنا ہے کہ بروز جمعہ با مطابق 13 رجب 30 عام الفیل کو ہے میں اور بریدہ بن کنب بنی حاشم اور بنی عبدالعزی کے دیگر افراد کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک فاطمہ بنتِ حصد خانہ کعبہ کے رکنِ یمانی کی طرف آئی وہ نو مہینے کی حاملہ تھی اور انہیں درد اٹھ رہا تھا وہ خانہ کعبہ کے برابر میں کھڑی ہوئی اور آسمان کی طرف رکھ کر کے کہا اے اللہمت تجھ پر تیرے نبیوں پر اور تیری طرف سے نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں میں اپنے جد ابراہیم علیہ السلام کے کلام کی اور اس بات کی تصدیق کرتی ہوں اور اس کھر کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی اور جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ یہ تیری نشانیوں میں سے ایک ہے اس کی پیدائش کو میرے لیے آسان فرما عباس بن عبد المطلب اور بریدہ بن کنب کہتے ہیں کہ جب فاطمہ بنتِ حصد نے یہ دعا کی تو خانہ کعبہ کی بشت کی دیوار پھٹی اور فاطمہ بنتِ حصد اندر داخل ہو کر ہماری نظروں سے غائب ہو گئی اور دیوار پھر سے آپس میں مل گئی میرے دوستو آگے کے واقعے میں آپ کو اور بھی بہت سی چیزیں ملیں گی ہم نے کعبہ کے دروازے کا کھولنے کی کوشش کی تاکہ ہماری کچھ عورتیں ان کے پاس چاہ سکیں لیکن کعبہ کا دروازہ نہ کھل سکا اس وقت ہم نے سمجھ دیا کہ یہ عمرِ الٰہی ہے فاطمہ تین دن تک خانہ کعبہ میں رہی یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مکہ کے تمام مرد و زن کئی دنوں تک گلی کوچوں میں ہر جگہ اسی بارے میں بات چیت کرتے نظر آتے تھے یہ بات کتابوں میں صراحت کے ساتھ ملتی ہے کہ بشت کعبہ وہ مقام ہے جو رکنے یہ معنی کہلاتا ہے میرے دوستو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے اہل و باپ کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر بھی کریے گا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تواف کے دوران 18 کی جانے والی گلتیاں کون کون سی ہیں بعض لوگ ہجرے اسفت تک پہنچنے سے پہلے تواف ختم کر دیتے ہیں تواف کی تکمیل کا یقین کر لیا جائے کیونکہ ایک چکر کے کچھ حصے کو ترک کر دینے سے پورا چکر باطل ہو جاتا ہے بہت سارے آزمین حج تواف کے دوران مختلف غلطیوں کا ارتکاب بھی کرتے ہیں پہلی گلتی کا ذکر کیا جائے تو جتواف شروع کرتے وقت زبان سے نیت کر کے الفاظ ادا کرنا یہ غلط ہے درست یہ ہے کہ دل سے نیت کر لی جائے اور زبان سے اس کا اظہار نہ کیا جائے دوسری غلطی کی بات کی جائے تو خانہ کعبہ کا تواف خطیب کے اندر سے کرنا بڑی غلطی ہے تواف پورا خانہ کعبہ کا ہوتا ہے جو شخص تواف کرتے ہوئے خطیم کو ترک کر دے اس کا تواف نہیں ہوتا ہے میرے دوستو تیسری غلطی میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ خانہ کعبہ کا تواف حشرِ اسفت کا بوسا لیے بغیر صحیح نہیں ہوتا غلط ہے درست یہ ہے کہ حجرِ اسفت کا بوسا سنت ہے اگر تواف کرنے والے حجرِ اسفت تک آسانی سے نہ پہنچ سکتا ہو یا حجرِ اسفت تک پہنچنے کے لیے اسے شرید مضاحمت اور تواف کرنے والوں کو عذیت میں مبتلا کرنا پڑتا ہو تو ایسی صورت میں حجرِ اسفت کو بوسا نہ دینا فرض ہے اور اشارے پر اکتفا کر لینا ہی بہتر ہے میرے دوستو چوتھی غلطی کی بات کرتے ہیں تو بعض حضرات خانہ کعبہ کے چاروں گوشوں کا استلام ضروری سمجھتے ہیں سنت سے صرف حجرِ اسفت اور رکنِ یمانی کا استلام ثابت ہے ان کے علاوہ خانہ کعبہ کے کسی بھی گوشے کا استلام سنت مبارکہ سے ثابت نہیں ہوتا پانچویں غلطی کی بات کیجئے تو رکنِ یمانی کو بوسا دینا یا دور سے اس کی طرف اشارہ کرنا غلط ہے سنت یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو ہاتھ سے رکنِ یمانی کو چھو لیا جائے اس کے سامنے سے گزر جائیں تواف کے ساتھویں چکل میں رمل کرنا درست نہیں اصل یہ بات ہے کہ تواف قدوم اصل یہ ہے کہ تواف قدوم اور تواف عمرہ کے ابتدائی تین چکروں میں قدرِ اچھل کر چلنا مقرر ہے خواتین و حضرات ساتھویں غلطی کی بات کرتے ہیں تو مردوں کا خواتین کو دھکا دینا خواتین کو مردوں کو دھکا دینا بہت غلط ہے بعض خواتین کا تواف کرتے وقت اپنی گردن یا اپنا سینہ یا اپنا بازو کھولنا غلط ہے ایسا کرنے سے ایسی جگہ فتنہ پھیلتا ہے جہاں فتنہ انگیزی زیادہ بری بات ہے عبادت گزار اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری اور حضوری کا عزاز حاصل کرنے والی خواتین کے لیے ایسا کرنا کسی بھی شکل میں درست نہیں تواف کی ہر چکر کے لیے دعائیں مختص کرنا بھی غلط ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی دعا منقول نہیں جو تواف کے چکروں کے لیے مقرر ہو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک دعا منقول ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخراتی حسنا وکینا عذاب النار اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا کر اور آخرت میں بھی اچھائی عطا کر اور ہمیں دوزف کے عذاب سے بچائے رکھنا یہ دعا رکنے یمانی اور ہجرِ اسفت کے درمیان پڑھی جاتی ہے اس کے علاوہ جو دعا بھی دل میں آیا اور جس کا تعلق دنیا اور آخرت کی پسندی دیا اچھائیوں کی طلب سے ہو میرے دوستو بعض لوگ ہجرِ اسفت تک پہنچنے سے چند قدم پہلے ہی تواف ختم کر دیتے ہیں فرض یہی ہے کہ تواف کی تکمیل کا پورا یقین کر لیا جائے کیونکہ ایک چکر کے کچھ حصے کو ترک کر دینے سے پورے چکر کا عمل باطل ہو جاتا ہے میرے دوستو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنے چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ پاک اپنے گھر کی زیارت کروائے اللہ پاک ہمیں آنے کا شرف حاصل فرمائے اور ہمیں روزہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھنا نصیب فرمائے میرے دوستو اللہ تعالیٰ بہت ہی چونے ہوئے لوگوں کو اپنے گھر میں دعوت دیتا ہے انہیں بلاتا ہے اور انہیں یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا گھر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم سے جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں انہیں معاف فرما دے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے میرے دوستو جب کوئی شخص اللہ کے گھر سے معافی مانگ کر واپس آتا ہے اپنی جگہ پر جہاں پہ وہ رہ رہا ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ایک نامولود بچہ ہوتا ہے اس کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا دل نورانی کر دیتا ہے میرے دوستو یہاں پر میں اس ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے میرے دوستو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی اور دوست حباب کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا قوتین و جات آخر میں آپ سے یہ بھی التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اس کو سبسکرائب کریے تاکہ آنے والی ہماری ان کیوچر معلوماتی ویڈیوز دینی اور اس طرح کی انفرمیٹیو چیزیں آپ تک ہم لے کے آتے رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں میرے دوستو اگر اپنی رائے اور تجویز کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجویز کا بھی اظہار کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی رائے اور تجویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے اللہ حافظ